ریڈیو پاکستان معروف فلمساز شوکت حسین رزوی کے یوم وفات کے موقع پہ خصوصی فیچر سمات فرمائیے تحریر محمد چاوید پاشا راوی خرشید علی اور غزارہ سیا موسیقی موسیقی ان لا زوال گیتوں کو کون فراموش کر سکتا ہے ان شاہکار گیتوں کے پس منظر میں موجود شخصیت کا نام سید شوکت حسین رزوی ہے شاہنور فلمز کے بانی شاہنور سٹوڈیوز کے مالک بری صغیر کے نام بر فلمساز ہدایتکار اور پیشکار شوکت حسین رزوی پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں سرے فہرست ہیں جنہوں نے نام بر فلمیں جگنو، خاندان، نوکر، گلنار، زینت اور چنوے بنائیں انہوں نے اپنی پنجابی فلم چنوے جو کہ 1951 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کہ ذریعے پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کے حوالے سے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا شوکت حسین رزوی 1914 میں بھارت کے شہر آدمگڑ میں پیدا ہوئے 1930 میں کلکتہ میں انہوں نے فلم انڈسٹری جائن کی اپنے کیریئر کا آغاز کیا فلم سازی کے شوق اور اس شعبے میں نام کمانے کے دھونے انہیں جلد ہی مدن تھیٹر میں شعبہ تدبین یعنی ایڈیٹنگ میں ملازمت دلا دی بحیثیت تدبین کار انہوں نے بہت نام کم آیا اپنی اعلیٰ صلاحیاتوں کی بدولت انہیں انیس سو بیالیس میں فلم خاندان کی ہدایتکاری کے لیے منتخب کر لیا گیا اس فلم میں اداکار پران اور اداکارہ جو گلوکارہ نور جہاں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے اس فلم کی کہانی نامبر عدیب امتیاز علی تاج نے لکھی تھی فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر جبکہ نغمانگار نازم پانی پتی اور چوکت تھان بھی جئے یہ سب شخصیات اپنے اپنے فن کے ماہر جئے فلم خاندان نے شاندار کامیابی حاصل کی یہ بری صغیر کی یادگار فلموں میں سے ایک فلم ہے اس فلم کی کامیابی کے بعد نور جہاں اور پران کو ملک گیر شہرت حاصل ہوئی اور یوں یہ دونوں فلموں میں مرکزی کردار کے لیے لیے جانے لگے خاندان فلم کے ایک گیت نے نور جہاں کو ہندوستان بھر میں مقبول گلوکارہ کے طور پر بھی لا فانی شہرت بخشی ان کا گایا ہوا ایک گیت گلی کوچوں میں گایا جانے لگا موسیقی ان میں تم آجا کرہ میرے دخم جگر ان میں تم آجا کون سی بدلی میں میرے چاند ہا آجا سامان انیس سو تیس کا عشرہ شوکت حسین رضوی کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوا آزمگڑ سے کلکتہ کا سفر وسیلہ زفر بن گیا یہاں انہیں ماہر فلم ہدایتکار لکھاری ٹیکنیشنز تدوینکار اور کیمرامین سے سیکھنے کا موقع ملا انیس سالہ شوکت اپنی نوجوانی ہی میں فلمی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے کلکتہ کے مدن تھیٹر میں ہر قسم کے چھوٹے موٹے کاموں میں مہارت حاصل کرتے ہوئے وہ ایک ماہر تدوینکار بن گئے جنہوں نے آگے چل کر ہندوستان کی نامبر فلموں یملہ جٹ، خزانچی، چودری اور دیگر فلموں میں بطور ایڈیٹر خدمات سر انجام دیں اس دوران وہ فلمی سنت کے جملہ شباجات میں بھی جامع معلومات رکھتے تھے شوکت حسین رزوی ایک وجی صورت کے خوش شکل نوجوان تھے وہ خوش لباس اور درازکت تھے ہندوستان کی فلمی سنت سے وابستہ لوگوں کی نظر میں وہ جلد ہی سما گئے اور انہیں انیس سو چوالیس میں بننے والی فلم دوست میں کاسٹ کر لیا گیا اپنی ان بے شمار خوبیوں اور ہنرمندی کی بدولت بریزغیر کے نامبر فلم ساس اور ہدایتکار دل سکھ منجولی نے انہیں اپنی فلموں کے لیے لاہور بلالیا منجولی نے اپنی فلم خاندان کی ہدایتکاری شوکت رزوی کے سپورت کی خاندان کی کامیابی کے بعد شوکت رزوی اور نور جہاں انیس سو تیر تالیس میں سب سے بڑی فلم نگری بمبئی چلے گئے بمبئی میں شوکت صاحب نے سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی پر بنیاد کر کے فلم نوکر بنائی یہ فلم انیس سو تیر تالیس میں بنی اس کی موسیقی رفیق غزنوی نے مرتب کی جبکہ اس کے نخمات بھی نازم پانی پتی نے لکھے اسی سال انیس سو تیر تالیس میں شوکت حسین لیزوی اور نور جہاں شادی کے بندھر میں بند گئے یہ نہ صرف دو انسانوں کا میل تھا بلکہ دو ایسے فنکاروں کا ساتھ تھا جنہوں نے برے سگیر کی فلمی سنت میں زینت اور جگنو جیسی لافانی فلمیں بنائیں ان دونوں فلموں کے فلم کے ہدایتکار شوکت حسین رزوی تھے اس فلم کے گیت اور ایک قبالی نے بے حد شہرت حاصل کی انیس سو پینتالیس میں بننے والی اس نغماتی فلم زینت کے موسیقار رفیق غزنوی اور حافظ خان تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب شوکت حسین نے فلم جگنو بنا کر ہندوستان میں اپنی صلاحیت کا لوہا بنوایا اس فلم کے فلم ساز اور ہدایتکار شوکت صاحب تھے یہ فلم انیس سو سنتالیس میں بنی اور اسی سال مئی کے مہینے میں ریلیز ہوئی اس فلم کی ہیروین نور جہاں اور ہیرو دلیب کمار تھے یہی وہ اہم فلم تھی جس کے بعد دلیب کمار بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کرنے لگے اس فلم کے موسیقار فیروز نظامی تھے جبکہ نغمات قتیل شفائی اور تنویر نقبی نے لکھے فلم جگنو کے گیتوں نے ہندوستان بھر میں دھوم مچا دی ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی جہاں وہ ہر وہی ہے چاند لے جا چاند نے اپنی یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کرتے بھی دیکھا محبت میں بھی دوکھا ہے قیام پاکستان کے بعد شوکت حسین رزوی اور نو جہاں اپنے تین بچوں کے ساتھ لاہور آگئے شوکت صاحب اپنے ہمرا وہ یادگار کیمرہ بھی لائے جس سے انہوں نے لازوال فلم جگنو کی فلم بندی کی تھی جسے بعد ازاں ان کے صاحب زادے نے ایک ہوتل کو ڈونیٹ کر دیا جسے ہوتل کی لابی میں نمائش کے لیے سجا دیا گیا شوکت صاحب نے پاکستان آ کر پہلے دو تین سال اپنے گھریلو معاملات اور بچوں پر توجہ دی اسی دوران انہوں نے ملتان روڈ لاہور پر ایک تباہ حال سٹوڈیو کی باقیات کو خرید کر اسے ایک جدید سٹوڈیو کی شکل دینا شروع کی انیس سو پچاس میں سٹوڈیو مکمل طور پر تیار ہو گیا یہ سٹوڈیو جسے شاہ نور کا نام دیا گیا ہر اعتبار سے ایک جدید سٹوڈیو تھا شاہ نور سٹوڈیو فلم بندی اور گانوں کی ریکارڈنگ کے لیے ایک بہترین سٹوڈیو تھا جس نے پاکستان کی فلم انڈرسٹری کو اس کے ابتدائی دنوں میں بہت سہارا دیا یہاں سب سے پہلے خود شوکت حسین نے اپنی پنجابی فلم چنوے کی فلم بندی شروع کی یہ فلم انیس سو اکیامن میں بنائی گئی جس نے سلور جوبلی بنائی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ایک طبیل انتظار کے بعد یہ فلم پیش کی گئی جسے عوام نے بہت پسند کیا اس فلم کی کہانی امتیاز علی تاج نے لکھی تھی چنوے کے نغمات نے ملک بھر میں دھوم مچا دی اور یہ گیت اب بھی اسی ذوق و شوق سے سنے جاتے ہیں چنوے کے بعد شوکت بریزوی نے انیس سو تریپن میں فلم گلنار بنائی اس فلم کو امتیاز علی تاج نے ڈائریکٹ کیا فلم کے مرکزی کردار نور جہاں اور سنتوش کمار تھے فلم کے موسیقار ماسٹر و غلام حیدر تھے جبکہ اس فلم کے گیت قتیل شفائی اور تنویر نقوی کے لکھے ہوئے ہیں فلم گلنار کے گیتوں نے ایک بار پھر نور جہاں کو شہرت تبام بکشی انیس سو اٹھاون میں شوقت ریزوی نے ایک اور فلم جان بہار کے نام سے بنائی بعد ازاں شوقت ریزوی فلمی سنت سے دور ہوتے گئے تاہم انہوں نے اسی سال عاشق اور دلہن رانی بنائی دلہن رانی سن انیس سو تیہتر میں بنائی گئی نور جہاں سے الہدگی کے بعد شوقت حسین ریزوی نے اداکارہ یاسمین سے شادی کی جو ان کی وفات تک خوشگوار ماحول میں چلتی رہی شوقت حسین ریزوی ہماری فلمی سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ بائک وقت ہدایتکار، تدوینکار، فلم ساز اور پیشکار تھے شاہنور سٹوڈیوز کی تعمیر اور اس کے ذریعے پاکستانی فلم انڈسٹری کا فروغ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ سٹوڈیوز اس وقت قائم کیا گیا جب ہماری فلمی سنت اپنے ابتدائی دور میں تھی اس نگار خانی کے ذریعے لازوال اور یادگار فلمیں تیار ہوئیں اسی شاہنور سٹوڈیو میں گیتوں کی ریکارڈنگ، پلی بیک میوزک اور فلموں کی ڈبنگ ہوتی رہی شاہنور سٹوڈیو اور شوقت حسین ریزوی جنہیں سب شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے پاکستان کی فلمی سنت کے روح روان تھے پاکستان فلم انڈسٹری اپنی جن فلموں پر ناز کر سکتی ہے ان میں شوقت صاحب کی فلمیں اور دیگر فلموں کی تیاری اور ٹیکنیکی مومنت بزریا شاہنور سٹوڈیو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پاکستان میں ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے ان سے تدوین ہدایت کاری اور فلم ٹیکنگ کے دیگر شعبوں میں تعلیم اور تربیت حاصل کی اور ان کا کام ہمیشہ آنے والوں کی رہنمائی کرتا رہے گا شوقت حسین ریزوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی اہلیا یاسمین کے ساتھ تنہائی کی زندگی میں گزارے فلمی سنت کی زبوحالی کے ساتھ ساتھ شاہنور سٹوڈیوز بھی ویران ہو گیا اور یہاں فلم سازی اور فلم بندی کا کام تقریباً ختم ہو گیا دیکن جو کام سید شوقت حسین ریزوی نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا انیس اگست انیس سونین آنوے کو آج ہی کے دن شوقت حسین ریزوی ہم سب کو چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے موسیقی 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 موسیقی